دل چھکے یا سر چھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر فیصلہ نازک ہے ان کے نقشے پاکے چھوڑ دے کیا بات ہے زندہ و نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت دل چھکے یا سر چھکے یہ فیصلہ تو خود نہ کر فیصلہ نازک ہے ان کے نقشے پاکے چھوڑ دے علماء غلام رسول صاحب قبلہ کی طرف سے مراد آبادی یہ شیر سنو کہ اپنی وقشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون کیا بات ہے اپنی وقشش کے لیے ایک بارٹا جھنگی سبحان اللہ کہہ لیچے سبحان اللہ اور محبت سے اپنی وقشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون ارے مصطفی کا کام ہے یہ مصطفی پہ چھوڑ دے اپنی وقشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے آئیے حضرات بڑے ہی عذب و احترام و عقیدت کے ساتھ دنیا سنیت کی وہ عظیم یونیورشتی جس پر پوری سنیت کو نازل ہے آئیے میں اسی اشعار کو ایک تمہید محبت کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اور وقت کے عظیم شان عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مصباحی کی بارگاہ میں ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نوبہار گفتبو سے آفرات کو سر فراج کریں دیکھئے مفتی کی اگر گفتبو ہونے لگے تو کم سے کم اس بات کو دھیان میں رکھ کے سنیے کہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہم ضرور ان سے سیکھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ العلی لعلام والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء الكرام وعلا آلہ وعصہابه اللذین هم فازوا بالدین التام اما با ادفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا بذکر الله تطمئن القلوب صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمين بارگاہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درد پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلہ الكرام بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسار و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ عزیزانِ گرامی بڑی مسررت اور شادمانی کی بات ہے کہ آپ میرے حسنِ زن کے مطابق کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے جلسوں کا پرپس اور مقصد اور حدف یہی تو ہے کہ کچھ سیکھا جائے کچھ سکھایا جائے دین کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے جلسوں کی آسٹھاپنا ہوئی اور جلسوں کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسے دوسری ٹریک پہ جا رہا ہے بڑی تیزی سے جو دوسرے ٹریک پہ بڑی تیزی سے چلے گئے ہیں تقریباً چلے ہی گئے ہیں اب جلسے فقط اپنے گاؤں کی پرتشتھا بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں کہیں کہیں اپنے علاقے کی پرتشتھا بنانے کے لیے کہ ہم بھی جلسہ کر سکتے ہیں ہم بھی مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں ہم بھی ہنگامہ کر سکتے ہیں کاش یہ ہنگامہ اسلامی انقلاب پرپا کرنے کے لیے ہو تو ضرور ایسے جلسوں کو بارگاہِ الہی میں مقبولیت حاصل ہے بہرحال میرا حسنِ ذن ہے کہ آپ حضرات اس وقت بیٹھے ہیں مولا کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے آپ سے اللہ خوش ہو جائے آپ سے اور جب تک آپ یہاں بیٹھے تو کوشش یہ کریں کہ کم از کم جلسے میں بیٹھ کر کوئی گناہ آپ سے سرزد نہ ہو یہ بہت بڑا عالمیہ بہت بڑی ٹریڈی ہے کہ آتے ہیں سواب حاصل کرنے کے لیے لیکن یہاں سے بھی گناہ لے کر جاتے ہیں وہ کسی شہر نے کہا تھا کہ محجدوں سے نگلے ہیں آگئے شیوالوں میں اب تو دل نہیں لگتا ان پر ہی جمالوں میں تو حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں کہ جلسوں میں آنے کے بعد ہنڈر پرشنٹ سواب سے اپنا دامن بھرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہیں کہیں تو میں دیکھتا ہوں بے موقع سبحان اللہ بولتے ہیں جہاں استغفر اللہ کہنا چاہیے جہاں لا حول ولا قوت اللہ بللہ کہنا چاہیے یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی بولا جاتا ہے کبھی 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 لا حول پڑھئے کبھی استغفر اللہ کہیے نہیں ان کو یہ سکھا دیا گیا کہ جہاں شائر لاحر مارے وہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جہاں مقرر جھٹکا دے وہاں سبحان اللہ کہے دے جہاں جھٹکا دے یا کبھی کبھی اسی نبی کی سپیڈ لے کے چلے تقریریں بھی تو عجیب سپیڈ کی ہوتی ہیں الگ الگ تو کہیں کہ یہ اسی نبی کی سپیڈ پر چلتی ہیں جب تو سبحان اللہ سبحان اللہ بعد میں کہیں گے یار کیا گزب کا بول رہا تھا اچھا سمجھا کہ آپ نے وہ تو یار نہیں ہے لیکن گزب لک 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 میرے عزیز ان جلسوں میں میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات اکٹھا ہوئے ہیں کم از کم ایک پیغام تو لے کر جائیے ایک پیغام لے کر جائیے کہ سبحان اللہ ضرور صاحب کا کام ہے لیکن بے موقع نہیں بے محل نہیں دیکھئے ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے کہیں پر چلانا اچھا لگتا ہے کہیں خاموشی اچھی لگتا ہے اور کون سی بات کہاں کب کیسے کہی جاتی ہے یہ تو سوچ نہیں چاہیے نا اگر یہی نہیں آپ کے اندر سنس ہے یہی نہیں ذہن ہے آپ کے اندر کہاں سبحان اللہ کہا جائے اتنے دن سے جلسہ سن رہے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ سبحان اللہ کہاں بولا جاتا تو یہ تو ضرور ہے کس تو سیکھنا چاہیے جلسے میں آتے جاتے اور آپ کا علاقہ جو ہے یہ تو جلسوں کی منڈی ہے بڑے جلسے اتنے جلسے کی مقرر نہیں مل رہے ہیں اور جو تھوڑا سا سپیڈ بنا کے بولتا ہے اس کو سونے کا موقع نہیں مل رہا ہے سہت ڈاؤن ہوتی چلی جا رہے ہیں کچھ لوگوں کی ڈپریشن کے مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں گھب رہا ہاں ڈپریشن ڈینشن کیا ابھی آئے ہیں پھر جانا ہے ابھی آئے ہیں پھر جانا ہے یا اللہ اور ایک فالٹ اور ہو رہا ہے جلسے جب تک چار بجے تک نہ چلیں تین بجے تک کہتے ہیں جلسہ جمان ہے جلسہ کوئی دہی ہے کیا ہے کی جم جائے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کبھی بھی رات بھر کا جلسہ نہیں ہوا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد شرمایا لا سمو رات بادل عشاء عشاء کے بعد بات چیت نہیں سو جاؤ اس لئے کہ سب اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے دیر تک جگیں گے آپ فجر کی نماز خطرے میں پڑے گی پکا ہے اچھے اچھے نمازیوں کو میں نے دیکھا ہے جو بڑے پنچول نمازی ہے وہ ابھی جب تین بجے چار بجے تک جگتے ہیں اور جا کے سوتے ہیں تو اس دن فجر کی نماز غائب اب بتائیے ایسے جلسے سے کیا فائدہ کہ آپ کی نمازی غائب ہو جائے نمازی نہ پڑ سکے کوئی فائدہ ہے اور جس جلسے سے کوئی اچھا پیغام نہ جائے اللہمہ عشد القادری الرحمت الردوان حضرت اللہمہ عشد القادری مصباحی اللہ الرحمت الردوان کا ایک جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے واقعی وہ درد دل رکھنے والا انسان تھا وہ درد دل رکھتے تھے ملت کے ہی درد رکھتے تھے کہتے ہیں کہ وہ جلسہ اس جلسے کو میں بانج سمجھتا ہوں جس جلسے سے کوئی تحریک نہ پیدا ہو جس جلسے سے کوئی ادارہ نہ قائم ہو جس جلسے سے کوئی پیغام نہ جائے ایسے جلسے کو میں بانج سمجھتا ہوں تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جلسے بانج ہی ہو گئے ہیں اکثر جلسے بانج ہی ہو گئے ہیں مسائل سیکھنے کی بات کر رہے ہیں جلسے میں کہاں کوئی مسئلہ سیکھنا چاہتا ہے یہاں تو ہنگامہ سننا چاہتا ہے ڈائی لاک سننا چاہتا ہے سامین حضرات ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت پر پیش کیا جا رہا ہے سمانت فرمائیے لوگ اسی لئے بیٹھ رہے ہوں گے کہ شبیر برکاتی آ رہے ہیں زین اللہ اب دل کان پوری آ رہے ہیں اور کچھ لوگ آئے ہوں گے کہ حضرت غازی ملت حضرت علامہ سید محمد حاشمی میں آ رہے ہیں اور آپ کے مجاہد دوراں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اپنا گھر سمجھ کر کے پہلے آ گئے ہیں ورنہ یہ بھی اپنی ٹائم پر آتے ہوہ اللہ ہنگامے میں آتے ہنگامہ میں تقریب کر کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ اپنا گھر سمجھ رہے ہیں اسی لئے ابھی سے آ کر بیٹھ گئے ہیں مجھ جیسے مطلب کیسے خطیب کہوں میں خطیب تو نہیں مجھ جیسے کی تقریر ان کو سننا پڑ رہی ہے یہ بھی میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے جو بخاری پڑھاتا اس سے بڑا خطیب کون ہوگا تو بہر نعرہ تو ایک مسئلہ سب سے پہلے میں آپ کو آگے یہ بتا دوں یہ ایک میٹے ہیں یہ بیلا سبح میرا گھر ہے آپ کی محبت اور ایک ایک جوان ایک ایک بڑھا ایک ایک بزرگ بے پناہ بلیابی سے پیار کھا ہے الحمدللہ لیکن آپ جن کی تقریر سن رہے ہیں یہ مقرر نہیں ہیں ارے بھائی جو بخاری شریف پڑھاوے اس سے بڑا مقرر کون ہو تو اس لئے بولو ایک ایک آدمی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے باوازِ بلن سبحان اللہ زور سے اور زور سے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تو میں سب سے پہلے ایک مسئلہ بتا دوں اس مسئلے میں اکثر ہم سے غفلت ہوتی ہے خطبہ جب پڑھا جائے جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو یا تقریر کا خطبہ ہو جب خطبہ پڑھا جائے تو خطبے کے دوران بلکل سائلنٹ رہے ہیں آپ واجب ہیں خاموش رہے یہ خاموشی آپ کے لئے واجب ہے اگر آپ خاموش نہ رہے اس وقت بھی ابہ ہٹ ابہ ہٹ تو اگر یہی سب کرتے رہے آپ چاہے نکاح کے خطبہ میں ہو چاہے تقریر کے خطبہ میں ہو چاہے جمعہ کے خطبہ میں ہو سائلنٹ خاموشی اختیار کرنا واجب خاموش رہ کر کے سننا واجب نکاحوں کے بھی خطبے میں میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر جگہوں پر کوئی ریایت ہی نہیں کرتے خطبے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ خطبہ خاموش رہ کر کے سننا واجب ہے کم از کم کس دیر تک تو بیٹھ جائیں یہاں سے گناہ لے کر نہ جائیں اور اتنا بڑا مجمع ہے میرے بعد بھی بہت سارے مقرنی رہیں گے خطبہ پڑھیں گے تو خدا کے واسطے گناہ کا کام نہ کر کے خاموش رہ کر خطبہ ضرور سمات کیجئے گا تقریر چاہے مت سنیے گا لیکن خطبہ جب پڑھا جائے تو خاموش رہ کر کے سنیے گا ورنہ کیا ہوگا کہ آپ آیت سواب حاصل کرنے کے لیے گناہ لے کر گئے ایسی بے موقع سبحان اللہ کہنا وہ بھی کبھی کبھی جناہ کا کام ہو جاتا ہے جہاں سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے جہاں آپ کو لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑھنا چاہیے استغفراللہ پڑھنا چاہیے وہاں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ظاہر سی باتیں گناہ ہوگا ایک چیز میں بتاؤں کہ جلسوں میں ایسا نہیں ہے کہ سارے جلسے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بتایا جاتا کوئی دین کی بات نہیں بتائی جاتی ضرور بتائی جاتی ہے لیکن آپ کا دل مجھے لگتا ہے کہ ایک تم چکنا ہے باتیں سرک کے ادھر دہ دائیں بائیں ہو جاتی ہیں دلوں کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے دلوں کے اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے پیغمبرِ آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت حرمایا اِنَّ فِي جَسَدِكُمْ مُدْغَدَنْ اِذَا صَلُحَدْ صَلُحَلْ جَسُدُكُلْهُ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَلْ جَسَدُكُلْهُ تمہاری باڑی میں گوشت کا ایک لطلہ گوشت کا ایک پکڑا اگر وہ ڈیشٹر بھو گیا تو سارا نظام درہم برام ہو جاتا اور اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا نظام ٹھیک رہتا ہے سچی بات یہی ہے کہ یہ دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بڑا خطرناک بھی ہے کہتے ہیں قلب ہے انقلاب جاری ہے قلب ہے انقلاب جاری ہے ساری دنیا اسی سے ہاری ہے قلب ہے انقلاب جاری ہے ساری دنیا اسی سے ہاری ہے تو یہ دل اس کو کنٹرول کرنے کے ضرورت ہے ہمارے پیغمبر نے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے دل پر صحابہ نے پوچھا تا یا رسول اللہ ماہیا وہ گوشت کا ایک ہے کیا میرے آقا نے فرما سنو وہ دل ہے دل اس لیے دل کیوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دل کے اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کا چھیکپ بھی ہوتے رہنا چاہیے آج تو ہارٹ اسپیسیلیس ڈاکٹر سب سے مہنگے ڈاکٹر ہیں اور ہر آدمی بلکل الٹ رہتا ہے کہ کہیں میرے ہارٹ میں کوئی پابلم تو نہیں ہے میرے ہارٹ میں کوئی دکت تو نہیں ہے میرے ہارٹ میں کوئی کسی نصب بلاکش تو نہیں ہے موبائل پر دیکھئے تو ترہ ترہ کی باتیں آ رہی ہیں تو ہر آدمی ہارٹ سے متعلق بڑا سیریس ہے اور سیریس رہنا چاہیے پرورتگار نے آپ کو دل دیا ہے یوز کرنے کے لیے تو صحیح طریقے سے استعمال کی لیے اور اس کی دیکھ ریک کرتے رہی ہے چیک اپ کرتے رہی ہے آپ دیکھتے ہوں گے تھوڑا سا بھی سینے میں درد ہوا تو لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں ڈائیکنوسس سینٹر پر پہنچتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر طبی طور پر ڈاکٹری طور پر آپ نے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کی اور کرتے رہتے ہیں لیکن اسپریچول کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ ہم سیریس بلکل ہی نہیں ہیں کہ روحانیت کے اعتبار سے اور اسپریچول کے اعتبار سے اپنے دل کی ہم اصلاح کریں اپنے دل کو ٹھیک کریں اس سلسلے میں میرے خیال سے اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا مجمع ہے بہت کم لوگ ہوگے جو اپنے ہارٹ کو اسپریچول کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے چیک کرتے ہوں اور اس کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہی دل ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی بدل جاتا ہے تو انسان کی نیت چنوٹی پر بھی خراب ہو جاتا ہے روپیہ کا سکھا چھوڑیے صاحب دس روپیہ پندرہ روپیہ کا سکھا چھوڑیے چنوٹی پر بھی نیت خراب ہو جاتی ہے یہ دل اتنا خطرناک ہے ارے صاحب چنوٹی سب سے معمولی چیز ہے خائنی کے ساتھ رہتی ہے دیگیا تو اس کے ساتھ میں اس کی بات کروں میں بلکل معمولی چیز ہے لیکن کبھی کبھی اسی پر نیت خراب ہو جاتی ہے پانچ روپیہ کا سکھا دس روپیہ سکھا اس پر نیت خراب تو ہوتی رہتی ہے بس میں سفر کر رہا تھا میں ایک مرتبت دیکھا کہ ایک صاحب سیٹھ کھالی نہیں کر رہے تھے کسی کا پیسہ گیرا انہوں نے دیکھا پھٹ سے اٹھ گئے گئے وہاں پاؤں رکھ کر کے کھڑے ہو گئے کس نے کہا رہا ہے بھئی بیٹھئے نہیں بہت دیر سے بیٹھا ایسا نہیں کہ تھک گئے تھے بیٹھے بیٹھے وہ دس روپیہ سکھا یا پانچ روپیہ سکھا کے چکر میں اٹھ گئے تو دل جب بگڑتا ہے تو پانچ روپیہ دس روپیہ کیا چھڑا اٹھ گئے پر بھی بگڑتا ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آئے مجھے ان کا ایک شاگر تھا خادم تھا تو ایسا نہیں کہ شاگر اور خادم کی نیت نہیں بگڑتی ہے یہ بھی اپنے پیر کا صاف کر دیتے ہیں پیر کا ہی پورا صاف کر دیتے ہیں استاذ کا صاف کر دیتے ہیں تو حضرت امام بخاری کا ایک شاگرد ایک خادم سفر میں ساتھ چلا لیکن اس کی نیت تھوڑی سی خراب ہو گئی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی اس پر اس کی نیت گڑ گئی دل پلٹ گیا کہ یار یہ مجھے مل جاتی تو میرا تو بیڑا پار ہو جاتا پیچھے لکیا ساتھ ساتھ سفر میں رہا دریا کا سفر جب شروع ہوا تو دیکھئے شیطان شیطان جیسی نیت ویسی آپ کی خسلت شیطان مدد کرنے کے لیے تیار رہ جاتا ہے شیطان کئی طریقے بتا دے گا کئی آپشن ہیں ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی بیمانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے آپ دیکھئے شیطان پورا بھر پور ساتھ دے گا ترہ ترہ سے سکھائے گا کلاکاری ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ شیطان تو بالکل ایکٹیو ہے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لئے اس خادم اور نوکر کے ساتھ بھی شیطان سرشریق ہو گیا کہہ کام کرو جب دریہ میں حضرت بیٹھے تم بھی بیٹھو گے بیج ملدھار میں آواز لگا دینا میری تھیلی میری تھیلی میری تھیلی کہاں گئی صاحب اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کی کشتی میں جب بیٹھے لوگ چلی کشتی چلی لے کر کے لوگوں کو جب بیچ ملدھار میں کشتی پہنچیں آنے دیجئے سب لوگ آئیں گے ماشاءاللہ یہ تو نبی کی محفل ہے چھوٹے بھی آئیں گے بڑے بھی آئیں گے سب لوگ آئیں گے آنے دیجئے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بیٹھا گے بسم اللہ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہ ساتھ وہ سوار ہو گیا کشتی پر اور کشتی میں جب بیچ میں پہنچا تو لگا چلانے شور مچانے کہ میری تھیلی میری تھیلی بلہ نے کہا کہ ایسا ہے خاموش رو شور مت بچاؤ ابھی جب کشتی انعرے لگے گی تو سب کی تلاشی لی جائے گی اور تمہاری تھیلی ظاہر سی بات ہے کشتی کے سواروں میں کہیں نہ کہیں ہوگی مل جائے گی اب یہ بات جب شو میں آگئی ہے حضرت امام بخاری بھی سن رہے ہیں اس کے پاس کہاں سے تھیلی کس تھیلی کی بات کر رہا ہے لگتا ہے اس کی نیت خراب ہو گئی امام بخاری نے بہت ہوشیاری کے ساتھ کچھ کام کیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کشتی میں جب دریا کنارے کشتی لگی تو مل جائے گا تو مل جائے گا تو مل جائے گا کسی کی جھولی میں اشرفیوں کی تھیلی ملی نہیں خود امام بخاری کے جھولے میں بھی نہیں ملی بات آئی گئی ختم ہو گئی لوگ اپنے منزل کی طرف چل پڑے امام بخاری بھی چلے اور وہ خادم بھی ساتھ ساتھ چلا راستے میں کہتا ہے حضور ایک بات بتاتی کیا یہ بتا ہی تھیلی ہوئی کیا میرے سامنے آپ نے تھیلی رکھا تھا میرے سامنے آپ نے تھیلی رکھا تھا اشرفیوں کی آخر وہ ہوئی کیا امام بخاری نے کہا بیٹا میں نے تھیلی دریا میں ڈال دیا دریا میں ڈال دیا میں اس نے کہا رہے یہ کیا کیا آپ نے اشرفیوں کی تھیلی تھی اس میں کتنے لوگوں کا کمبہ کبیلہ چل جاتا اور آپ نے دریا میں ڈال دیا امام بخاری نے فرمایا کہ ہاں میں نے دریا میں ڈال دیا تھیلی اس لیے ڈال دیا کہ اگر وہ تھیلی میرے بیگ میں رہتی اور تلاشی کے بعد میرے بیگ میں ملتی تو میں نہیں بدنام ہوتا یا جببہ بدنام ہو جاتا میں نہیں بدنام ہوتا یہ داری بدنام ہو جاتی میں نہیں بدنام ہوتا یہ ٹوپی بدنام ہو جاتی میں نہیں بدنام ہوتا میرا امامہ بدنام ہو جاتا میں نے اس لیے یہ تو گوارہ کیا کہ شفیوں کی تھیلی میں برباد کر دو دریا میں ڈال دوں لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصوب لباس ہے وہ لباس داگدار ہو جائے دنیا میں پیغام جاتا کہ بخاری بھی چوری کرتا ہے بخاری پڑھنے والی بھی چوری کرتے ہیں اور داڑھی رکھنے والی بھی چوری کرتے ہیں امامہ پہنے والی بھی چوری کرتے ہیں اور جبب پہنے والی بھی چوری کرتے ہیں میں نے لباس کو بچا لیا ہے اے میرے ملت کے جوانوں اے میرے اسلامی بھائیوں جو ٹوپی پہنتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں چوبہ پہنتے ہیں امامہ پہنتے ہیں کم از کم وہ اس امامے کی لاج رکھیں آج یہاں سے بھی پندرہ لوگوں کو امامہ دیا جائے گا ہو سکتا ہے جببہ بھی دیا جائے ہو سکتا ہے صدری بھی دی جائے بڑے نازو نقرے سے بلایا جاتا ہے دستار دینے کے لئے تو ان کو ترہ ترہ سے دیا جاتا ہے لیکن میں ان سے گزارش کروں گا ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں کل کے بعد آپ جببہ پہنو گے امام آباد ہوگے کسی مسجد کے امام بنو گے خدارہ لباس کو بدنام مت کر دینا خدارہ داڑھی کو بدنام مت کر دینا خدارہ اپنے لباس کو بدنام مت کر دینا الحمدللہ آج بھی اس لباس کا بقار ہے آج بھی اس ٹوپی کی عزت ہے جہاں بھی رہتے ہیں الحمدللہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں بنارس کا اسٹیشن دیکھئے آپ کتنا کھچا کھچ بھرا رہتا ہے گرمی کا زمانہ تھا ہمارے ایک عزیز شاگر وہاں کھڑے تھے ٹوپی لگا کر کے جببہ پہن کر کے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا حضرت یہ میری دو شیدہ لڑکی ہے میری اٹیجی ہے تھوڑا دیکھئے میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں میں سوچنے لگا کیا کہ تمہارے پاس ہی کہ ہوایا کسی اور کے پاس بھی وہ جا سکتا تھا لیکن ڈال ہی دیکھ کر کے ٹوپی دیکھ کر کے پتہ چلا کہ آج بھی ٹوپی کا بقار ہے ٹوپی والے قدار نہیں ہوا کرتے امامہ پہنے والے قدار نہیں ہوا کرتے جببہ پہنے والے قدار نہیں ہوا کرتے داڑھی والے قدار نہیں ہوا کرتے آج بھی مصطفیٰ جہرہ رحمت کا یہ لباس آج بھی پوری دنیا کے سامنے بقار کیا تمگہ لے کر کے کھڑا ہوا ہے میرے عزیز خدا کے واسطے ٹوپی کو بدنام مت کرو خدا کے واسطے چپے کو بدنام مت کرنا اس کو داگ مت لکنے دینا آج بھاری فراغت ہونے والی ہے قرآن تمہارے سینوں میں رکھ دیا گیا ہے تم از کب قرآن کی لاج رکھنا نمازیں مت چھوڑنا نمازیں مت چھوڑنا دستار ہو جاتی ہے لیکن مجدوں میں نظر نہیں آتے دستار پل جاتی ہے مجدوں میں نماز پہانے کے لئے امام نہیں ملتا ہے میرے عزیز خدا کے واسطے اس جلسے کے ذریعے میری ایک بات یہ ذل میں رکھ لینا کہ اپنے لباس جو دیا جائے گا اب تمہیں بہت سبل کر رہنا ہے اپنے وقار کو پر قرار رکھنا ہے برگے ہیں آپ پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ میرے عزیز ضرورت سب سے بڑی چیز کیا ہے اپنے دل کی اصلاح دل ہی بجھ جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے آج ہمارے عورت حقیقت یہ ہے کہ ہارٹ پیسنٹ سے پوچھئے اس کو بریانی چاہے جیسی لاکھے دیئے درد ہے سینے میں دل میں درد ہے اس کو بریانی اچھی لگے گی اس کو گھر اچھا لگے گا کچھ نہیں اچھا لگتا ہے کاش اسپریچول کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیتے ہیں دیکھیں دل جب دل کی جب اصلاح ہو جائے گی دل آپ کا کلین ہو جائے گا تو ان کی بات بھی جا کر کے وہاں پیوست ہوگی اثر کریں لیکن آپ کا دل ہی اس لائق نہ رہا اگر تو لاکھ اچھی سے اچھی تقریریں کر لیجئے آپ لاکھ نہ شریف پڑھنے آپ ہاتھ تو اٹھ جائے گا دونوں نہیں ہو سکتا ہے ٹانگ بھی اٹھ جائے گا اٹھ جائے گا کبھی کہیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہو بھائی سبحان اللہ جو لولہ نہیں ہوگا وہی اٹھ بھائی بھائی سٹائل ہے کھڑا کھڑا دیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہیں کہیں دونوں ٹانگ اٹھا اٹھا کے تو میرے بڑے اچھیت محسنے ہیں آج کل کے تو اس لیے صرف ہاتھ اٹھا لینے سے کام نہیں بننے والا ہے اپنے دل کی اصلاح کی دیئے دل بہت پاپی ہو چکا ہے بلا بجا کا مودی اور جوگی کو لوگ کوستے ہیں گالی دیتے ہیں بیکار بات اپنے کو صدھار لو اپنا دل ٹھیک کر لو یہ مودی آپ کے ہوں گے یہ جوگی آپ کے ہوں گے یہ نتیش آپ کے ہوں گے لیکن اپنے دل کو تو کم از کم ٹھٹولو تمہارا دل کا اتنا بڑا پاپی ہے تمہارا دل کتنا بڑا گندہ ہو گیا ہے تمہارا دل کتنا بیکار ہو گیا ہے مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد ہے وہ پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ سنتو رہے ہیں آپ لوگ گوھر سے لیکن کچھ اور طلب ہے تو بس ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک چہیتے صحابی رسول نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اب صحابہ اکرام کے نام حضرت کیسے یاد رہیں گے نہ کسی مدرسے کے نام صحابہ کے نام رکھا جاتا نہ کسی مجد کا نام رکھا جاتا ایک منٹ ایک منٹ نہیں ہنگامہ نہیں خاموشی آپ لوگ میری مدد کرو آپ لوگ میری مدد کرو پلیز بیٹھئے اے بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ لوگ میری مدد کیجئے جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں میری تھوڑی مدد کر دیں کرسیاں تھوڑی پیچھے کر لیجئے پیچھے میں آپ کے بھائی بہت کھڑے ہیں ان بھائیوں کو بیٹھنے کو جگہ نہیں مل لائیے تھوڑی سی کرسی اپنی لے کر اے آپ کیوں کھڑے ہو اے آپ کیوں کھڑے ہو اے یہ بیڈیو کلیپ جو بنا رہا اس کو اس کو پکڑ کے بیٹھاؤ وہ دیکھو بیڈیو کلیپ بنا رہا بیٹھا لے اس کو اے بیٹھ جائیے بیٹھو بابو یہ پروگرام آپ کا ہے یہ پروگرام آپ کا ہے آپ میری مدد کرو یہ جتنے دیوار پر بیٹھے ہیں سب نیچے اتر اترو ایک دم اترو کسی ایک کو نہیں بیٹھنے دوں گا چلو اترو دیوار سے اترو جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں میں آپ سے التجا کروں گا ابھی خبر آئی ہے تقریباً روڈ پر تھائی تین ہزار سے زیادہ لوگ باہر کھڑے ہیں آپ میری مدد کریں جلسہ آپ کا ہے پروگرام آپ کا ہے آپ اتنی مہنت اور اتنے خلوص کے ساتھ آئے ہیں اپنی اپنی کرسی لیے تھوڑی سی پیچھے چلے جائیے تو یہ جو کارپیٹ بچھا ہوا اس پر آپ کے بھائیوں کو بیٹھنے کو جگہ مل جائے گی اپنے بھائیوں کے لیے تھوڑی سی دل میں جگہ بنا لیجی جو لوگ اس طرف ہیں ان سے بھی گزاری سے کی بیٹھ جائیے یہ نوجوان لوگ جو کھڑے ہیں ان کو نیچے اتار دو ان کو نیچے اتارو کرسی والے بھائی تھوڑی تھوڑی اپنی کرسی پیچھے کر لیجیے ہمارے رضاکار پریشان ہو گئے ہیں پیچھے میں آپ کے بھائی بہت دیر سے کھڑے ہیں بہت دیر سے پریشان ہو رہے پیچھے میں بھائی لوگ رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ آپ پیار سے محبت سے التجا کر کے اے یہ سامنے میں کون ہے بیٹھو اے بیٹھو بیٹھو آپ کیوں کھڑے ہو بیٹھ سکتا ہو تو بیٹھو اور نہ جاؤ بیٹھو یہاں اچھا وہ دیوار کے سٹے ہوئے کرسی ہے تو وہ تو کچھ نقصان نہیں کر رہی ارے بابو بیٹھ جا بیٹھا مدد کر میری میری مدد کرو اے ہیو میری مدد کرو بیٹھو بیٹھو بیٹھ یہ جو لوگ دیوار پر ہیں لگتائن سبوں کو پرانی ٹریننگ ہے دیوار چڑھنے کی یہ لال بندی کون ہے لال بندی اے لال بندی چل اتر اتر تنتر تو سب کو بیٹھا رہا تیری سنے کوئی چلو حضرت مفتی صاحب کتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں جو لوگ کرسی والے ہیں میرے بھائی آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر بلی آوی آپ سے گزاریش کر رہا ہے آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں دیکھئے پیچھے میں بہت مجمع ہے آج آپ ایک نئی تاریخ جگیہ سے لکھنے جا رہے ہیں آپ کے بیٹھنے اور اٹھنے کو لے کر کے اگر کوئی ڈسٹر بینس ہوگا اب ایسا ہے کہ یہ سامنے میں کرسی ہے کرسی ہے ارے تو یہ مائک کے سیٹ والے ہیں نا نہیں نہیں بیٹھا مائک والے ہیں نہیں نہیں یہ مائک والے ہیں نہیں نہیں جو مائک والے ہیں ان کے لئے چھوٹ ہے جو مائک پر نہیں ہے میں تجھ سے ہاتھ جھوڑ کے کہہ رہا ہوں مدد کر دو میری جس زمین کے لئے جنگ ہو رہی اسی زمین کو آپ چھوڑ رہے کن کو کیا کرنا ہے بیٹھ جا بابو بیٹھ جاؤ پلیز بیٹھ جاؤ اب جگہ ہو گئی یہ پیچھے رضاکار ہمارے کدھر ہیں جو رضاکار ہیں ان سے گزاری شہے جو لوگ کرسی پر ہیں ان سے آپ انتجا کرو پہلے سلام کرو آپ کارڈ کیوں نہیں جاری کیے تھے اپنے لئے رکھ ہو نا عالموں کے لئے کارڈ رکھے تھے عالموں کے لئے کارڈ کیوں نے ایشو کیا جب معلوم ہے کہ بھیڑ ہوگی چلو ایک بار نارہ لگ لگ نارے تک بی آرے اتنا بڑا جان سہلا بی اتنی آواز پس لگا زور سے نارے تک بی نارے رسالت آپ لوگ قیامت کے دن جواب دوگے لگا لگا کھڑا 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 نماز پڑے گا نہیں نارہ بھی تو لگا دے سہلا اے بیڈیو کھڑا کرے گا مارکیٹنگ چلو بیٹھ جاؤ ہو گیا ارے بیٹھ جا بیٹھ جا تیری ٹوپی کھان بڑی دیر کے بعد جلال میں آیا بیان حضرت کا سنو بخاری شریف سنا رہے ہیں ہاں ایک حدیث شریف دروش شریف پہلی اللہ ہم سلے علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ دیکھئے بہت خاموشی ایک تیار کریں سنیے ہمارے اور آپ کے دل کی اصلاح کیسے ہوگی اور دل کا چیک اپ کیسے ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا نسخہ بتایا سامین حضرات ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے سمات فرمائیے اور سپریچول کے اعتبار سے روحانیت کے اعتبار سے اس کی ریپورٹ بھی فوراً آ جاتی یہی بیٹھے بیٹھے ابھی آپ کی آپ کے دل کی ریپورٹ آ جائے گی کہ آپ کیا دل کیسا فرماتے ہیں اطلب کلب کافی سلاست مواتنہ تم لوگ اپنے دل کو تین سٹیج پر چٹ کرو اطلب کلب کافی سلاست مواتنہ اندہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے وقت دیکھو کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے کی نہیں لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے اگر مزہ آ جائے اچھا لگ جائے سمجھ لوگ ریپورٹ بڑی اچھی اور اگر گھبراہت ہو رہی اللہ اللہ کرنے میں کچھ دیر بیٹھے دس منت اللہ 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 کر رہے ہیں الجھن ہو رہی ہے یا کوئی ذکر کرا رہا ہے اور آپ وہاں جا کے مائفل میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے گھبراہ ہو رہی گھبراہ ہو رہی ہے تو سمجھ لیے کہ آپ کے ہارٹ کی ریپورٹ گھڑ بڑ ایک دوسرا تلاوت القرآن قرآن کی جب تلاوت ہو تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے دل لگنا چاہیے اگر آپ امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی لمبی سورہ ہے کہ یہ بڑی لمبی پڑ رہے پتہ نہیں کب تک کھڑا کھڑ رہیں گے تو سمجھ لیے کہ ریپورٹ گھڑ بڑ اگر آپ دل مست ہو جائے سمجھ لیے ریپورٹ اچھی ہے اور ہم لوگوں کا دل واقعی کبھی کبھی مست ہوتا ہے دیکھیں ٹی وی سکرین پر پاکستان اور انڈیا سے جب کرکٹ ہوتا ہے تو سب لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ اور چلے تو دل تو لگتا ہے یا کوئی سیریل دیکھتے ہوں گے آپ موبائل پر تو کبھی کبھی جی چاہتا ہوں گے سیریل چلتا رہے ختم نہ ہو کھانا بھول جاتے ہیں پانی بھول گھبرانے لگتا ہے سمجھ لیے کہ ریپورٹ گڑھ بڑھ تیسرا اسٹیج وفی اوقات الخلوہ خلوت کے اوقات میں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اگر اس وقت بھی آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے دنیا یاد آ رہی ہے کاروبار یاد آ رہ ہے تنہائی میں بھی تو سمجھ لیے کہ ریپورٹ گڑھ بڑھ اب جب تینوں اسٹیج پر ریپورٹ گڑھ بڑھ آ رہی ہے تو اب اس کے اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا فرماتے ہیں فس علی اللہ ایم نا قلب تو اللہ سے سوال کرو وہ تمہارے دل پر احسان کر دے کیا مطلب احسان یہ کر دے کہ تمہیں اب ذکر کی توفیق اتا کر دے اللہ کریم تو میرے عزیز اگر آپ لوگ اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو اس مجمع میں ایک مرتبہ میرے آواز پر بھی آپ ہاتھ اٹھا دے اور دل کی گہرائیوں سے اٹھائیں اللہ اللہ کا ذکر روزانہ دس میڈٹ اللہ اللہ کا کریں گے وعدہ کر کے ہاتھ اٹھا لیجئے ہاتھ اٹھانے میں تو ماشاء اللہ آپ لوگ آگے ہیں بہت میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ان لوگوں نے ذکر الہی کے لئے ہاتھ اٹھایا ہے انہیں توفیقات بھی عطا کر دے تاکہ یہ روزانہ دس اللہ اللہ کا ذکر کریں اگر آپ کی عادت بن گئی تو آپ کے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا گناہوں سے آپ کی دلوں میں نفرت پیدا ہوگی مولا کریم توفیقات خیر سے نوازے وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمين